جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اسی مہینے میں ہم سب کے آقا آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور آپ اپنی دنیا بھی زندگی پوری کر کے اس دنیا سے آپ پردہ فرما گئے یعنی ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کی پیدائش ہے اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس دن کیا عبادت کرنی شاہیے یہ یہ کہ ہم اس دن کو خوشی کے طور پر منا سکتے ہیں یہ نہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کیلئے دیکھنا پڑے گا کہ یہ دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا آیا کتنی مرتبہ آیا آپ نے اس دن کیا عمل کیا یا یہ کہ صحابہ کو کیا کام کرنے کا حکم دیا تو جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندگی میں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث شریف ملتی ہے صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمائے اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے اس دن یعنی جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی پیر کے دن اس دن آپ نے روزہ رکھا ہے تو روزہ رکھ کے آپ نے بتلا دیا کہ اس دن کو خوشی کے طور پر نہیں منا سکتے اس دن خوشی کے طور پر ہم سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ روزہ خوشی کے طور پر منانے کے مخالف ہے کیونکہ جس دن جو دن اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کے لئے رکھے ہیں اس دن روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے اور وہ دن کون سے ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحہ کا دن ہیں کہ وہ دن خوشی کے ہیں وہ دن خوشی کے طور پر منانے کے ہیں تو اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کر یہ بتلا دیا کہ اس دن کو ہم خوشی کے طور پر نہیں منا سکتے پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن اگر نبوت ملی ہے آپ کو چالیس سال کی عمر میں اگر اس کے بعد سے بھی دیکھا جائے تو آپ کی زندگی میں یہ بائیس تیس مرتبہ آیا ہے لیکن کبھی بھی آپ نے اس دن کوئی خاص عبادت نہیں کی یہ یہ کہ اس دن کو کبھی بھی سیلیبریٹ نہیں کیا اس دن کبھی بھی کوئی خوشی کا پروگرام نہیں کیا اسی طرح صحابہ کی زندگی میں بھی یہ دن سینکڑ و مرتبہ آیا ہے لیکن کبھی بھی کسی صحابی نے یہاں تک کی کسی ضعیف روایت سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ کہ صحابہ اکرام نے اس دن کو خوشی کے طور پر منایا ہو تابعین کے دور میں بھی یہ دن سینکڑ و مرتبہ آیا ہے لیکن کبھی بھی کسی تابعین نے ائمہ مجتہدین نے محدثین نے کسی نے بھی اس کو خوشی کے طور پر نہیں منایا کسی ضعیف روایت سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا لہذا جب نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خوشی کے طور پر منایا ہے نہ صحابہ نے منایا نہ تابعین نے بنایا نہ تب تابعین نے نہ ائمہ مجتہدین نے کسی نے بھی اس کو خوشی کے طور پر نہیں منایا تو ہم بھی اس کو خوشی کے طور پر نہیں منا سکتے کیوں؟ کیونکہ عبادت سنت وہی ہو سکتا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا کہ صحابہ کو اس کا کرنے کا حکم دیا ہو جب نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو خوشی کے طور پر منایا نہ صحابہ اکرام نے بنایا تو ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم اس دن کوئی خوشی کا پرغرام رکھیں پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو روزہ رکھ کر بتلا دیا کہ اس دن خوشی منانا بھی چاہے تو نہیں منا سکتے کیونکہ جس دن روزہ رکھتا ہے وہ خوشی کا دن نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی نے دو دن خوشی کے لئے رکھے ہیں تو اس میں روزہ کو ناجائز کر دیا کیوں؟ کیونکہ آدمی خوشی کے موقع پر زیادہ کھاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ خوشی کے موقع پر روزہ رکھ لیا جائے جیسے آپ کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی بچے کی پیدائش ہوئی یہی کہ آپ کا ولیمہ ہے تو آپ زیادہ کھائیں گے دوسروں کو بھی کھلائیں گے خود بھی کھائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوسروں کو بلا کر مہمانوں کو بلا کر اکٹا کر کے یہ کہہ دیں کہ آپ بھی روزہ رکھو اور ہم بھی روزہ رکھیں پھر یہ حدیث اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمِنِ عِيْدٌ وَلَنَا عِيْدَانِ ہر قوم کے لئے ایک خوشی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے دو خوشی کے دن لکھے ہیں تو لہذا عید خوشی کے دن دو ہی ہو سکتے ہیں تیسرا کوئی دن نہیں ہو سکتا تیسری کوئی عید نہیں ہو سکتی ورنہ اس حدیث کے سری خلاف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکل صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ عید کے دن صرف دو ہی ہیں پھر یہ کہ ہر قوم کے لئے ایک خوشی کا دن لکھا گیا ہے اور اس کو ہفتے کے عید کہتے ہیں جیسے سب سے پہلے قوم آئی یہود کی تو اس کے لئے ایک خوشی کا دن لکھا گیا سنیچر کا دن ہفتے کا دن پھر اس کے بعد عیسائی آئے تو ان کے لئے خوشی کا دن رکھا گیا اتوار کا دن اب ہماری یہ امت مسلمہ سب سے اخیر مائی تو ہمارے لئے ذابطے کے اعتبار سے دن ہونا چاہیے تھے پیر کا خوشی کا دن پیر کا ہونا چاہیے تھا ہفتے کی عید پیر کا دن ہونا چاہیے تھا اور اس میں یہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہو رہی ہے تو ہمارے لئے اور زیادہ برکت کا باعث تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خوشی کا دن ہمارا ہفتے کی عید ہماری پیر کو نہیں بنایا بلکہ جمعہ کو بنایا ہے تو اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ پیر کا دن خوشی منانے کا موقع نہیں ہے یہ کہ بارہ ربیو الاول خوشی منانے کا موقع نہیں ہے تو لہذا میرے بھائیو اس تفصیل سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہ کبھی بھی پوری زندگی میں آپ علیہ السلام نے اس دن کو خوشی کے طور پر منایا ہے نہ یہ کہ صحبہ اکرام نے بنایا نہ تابعین نے بنایا نہ تب تابعین نے بنایا اسلام میں جنم دن کا یہ کہ یوم پیدائش سال گراہ کا کونسیپٹ ہے ہی نہیں یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں اسی لئے ہمیں تاریخ سے یہ متعین طور پر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش بارہ ربیو الاول کو ہوئی ہے اس میں بھی بہت اختلاف ہے محققین قرائے تو یہی ہے کہ بارہ ربیو الاول کو آپ کے پیدائش نہیں ہوئی بلکہ آٹھ یا نو ربیو الاول کو آپ کے پیدائش ہوئی ہے لیکن اگر مان بھی لیا جائے چلو ہم مان بھی لیتے ہیں کہ بارہ ربیو الاول کو ہی آپ کے پیدائش ہوئی ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہ نبی نے بنایا نہ صحابہ نے بنایا نہ تب تابعین نے بنایا تو ہم اس کو خوشی کے طور پر کیسے منا سکتے ہیں لہذا اس دن کوئی خاص عبادت نہیں ہے نہ یہ کہ روزہ رکھنے کی اس دن کوئی فضیلت ہے کیونکہ آپ نے بھی جو روزہ رکھا ہے وہ پیر کے دن رکھا ہے بارہ ربیو الاول کے دن نہیں رکھا دوسری بار نہ یہ کہ اس دن کوئی خاص نماز ہے کہ کوئی خاص نماز عید ملادن نبی کے نام سے پڑھی جائے یا کہ بارہ ربیو الاول کے نام سے کوئی نماز پڑھی جائے نہ اس دن کوئی خاص صدقے کی فضیلت ہے کہ اس دن ہم صدقہ کریں گے تو زیادہ سواب ملے گا یہی کہ ہم گریبوں میں خانہ تقسیم کریں گے تو ہمیں زیادہ سواب ملے گا نہیں اس طرح کی کوئی فضیلت اس دن نہیں ہے جتنا سواب اور دنوں کے اندر ملتا ہے نفل عبادتوں کا اگر ہم اس دن کوئی خاص نفل عبادت کرتے ہیں تو اس دن بھی ہمیں اتنا ہی سواب ملے گا لہذا اگر آپ کو کرنا ہی ہے اگر آپ کو خوشی منانی ہی ہے آپ علیہ السلام کی تو جس کام کے لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا ہم ان کاموں کو کریں جس مقصد کے لئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اور وہ کام ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں زیادہ زیادہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کا حکم دے آپ علیہ السلام کو خوشی اس سے ہوگی کہ آپ نے آپ کی سنتوں پر زیادہ عمل کیا ہے اس سے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ آپ نے آقا کا میلاد بنایا ہے اس سے آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی لہذا آپ کو بھی اور مجھ کو بھی زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے فقی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ وما علینا اللہ البلا